مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ نو جمادی الاخر 1442 ہجری بمطابق 22 جنوری 2021 اسوی بعنوان وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوهُ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى یعنی کسی قوم کی عداوت تم اس بات پر عمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف نہ کرو عدل و انصاف کرو یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم حفظہ اللہ و تولہ بحافظ حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب و دانہ ہے گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب اعنام و قدرت ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی طرف واپس لوٹنا ہے جس نے پیدا کیا اور پھر درست کیا اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندادہ کیا اور پھر راہ دکھائی آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندیا اور اس کے رسول ہیں اللہ نے آپ کو انزوجین کی جانب خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا اور اللہ کی حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے آپ نے رسالت کو پہنچا دیا امانت ادا کر دی امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کے راستے میں کما حقہ ہو جہاد کیا اللہ کا درود اور سلامتی نازل ہو آپ پر آپ کے نیک و پاکباد آل پر اور مومنوں کی ماں ہیں آپ کی بیویوں پر ان کے روشن و بابرکت صحابہ کرام پر اور قیامت تک ان کی اچھی طریقے سے پیروی کرنے والا پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے بندوں یہی وسیعت ہے کہ خلوت و جلوت میں گفتگو و خاموشی میں غضب و رضا میں اور خوشی و غم میں اللہ تبارکتالہ کا تخوہ اختیار کیجئے اور اس کی رضا مندی کو طلب کیجئے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پھالی اللہ کے بندوں اللہ پاک نے انسان کو بنی نوع انسان سے الگ پیدا نہیں کیا کہ وہ ان سے باہم ملجل کرنا رہے اور ان سے لین دیل خرید و فروخت محبت و عداوت رضا مندی و غضب اور احسان کرنے و بدلہ دینے کا معاملہ نہ کرے بلکہ انسان انسانوں کی جماعت میں سے ایک فرد ہے جنہیں اللہ تعالی نے پیدا کیا اور انہیں مختلف قبیلوں اور قوموں میں بانٹ دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکیں انسان محبت کرتا ہے نفرت کرتا ہے دیتا ہے لیتا ہے بیچتا ہے خریدتا ہے حدیہ دیتا ہے اور اسے حدیہ دیا جاتا ہے وہ رد کرتا ہے اور اس پر رد کیا جاتا ہے اور یہی حال ہر اس چیز میں ہوتا ہے جو ان انسانی پترتوں اور انسانی معاملات سے تعلق رکھتی ہے جن پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ساتھ ہی یہ تمام چیزیں انسان کے اوپر واجب کرتی ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ طرز عمل اختیار کرنے میں بعض اصول و قوائد اور معیاروں کو پیش نظر رکھے انہیں اپنے ذہن سے غائب نہ ہونے دے اور اس کے فکر و سلوک سے الگ نہ ہو تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کے ظلم یا لغزش کا مرتقب نہ ہو یا ان کے تعین ان معیاروں کو برتنے میں کسی استراب کا شکار نہ ہو اگر اس نے ان معاملات میں اچھا کیا تب تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے اور لوگوں کے درمیان ایک اجنبیت پیدا ہو جائے گی ایسی صورت میں وہ قبر کا شکار ہو جائے گا اور اس کا دل اس چیز کے لیے تنگ پڑ جائے گا جس کے لیے اسے کشادہ ہونا چاہیے ایسی صورت میں تب وہ باہمی رنجش نفرت اور کینہ کے شر سے محفوظ نہیں رہ پائے گا اور دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کر پانا اس کے لیے تب ہی ممکن ہوگا جب وہ اپنے آپ کو اس کے لیے اس طرح تیار کرے کہ سب سے پہلے اپنے اور اپنے رب کے تعلق میں پھر اپنے اور لوگوں کے تعلق میں نیت کو درست کرنے پر اپنے نفس سے جد و جہت کرے اور یہ ممکن ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اخلاص کو پورا کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کر کے تاکہ وہ ان دونوں عنصر کے پائے جانے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کے بعد لوگوں کی محبت سے شاد کام ہو سکے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو عمل جامع پہنائیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم اچھی عمل والا کون ہے فزیل بن عیاز کا قول ہے یعنی وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور انہوں نے فرمایا عمل اگر اللہ کے لیے خالص ہو لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا اسی طرح اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے اور اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ خالص بھی ہو اور نبی پاک کے طریقے کے مطابق بھی ہو انہوں نے فرمایا کہ خالص وہ ہے جو اللہ عز و جل کے لیے ہو اور ثواب وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو اس معیار کو ذہن میں رکھنے سے اللہ کے بندوں انسان اپنے اخلاص کو ان تمام عیوب سے پاک رکھتا ہے جو اس کے نکھار کو گدلہ کریں جیسے انسان کا دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ حاصل کرنا اسی طرح شہرت اور خود پسندی کی دبی خواہش رکھنا اور دوسروں کے بالمقابل صدا اپنے لیے ہی درستگی کو خاص سمجھنا اسی طرح تعریف اور ذکر کی خواہش رکھنا عام اور خاص لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی رغبت رکھنا اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آج کے ماہرین نفسیات خود پسندی کا نام دیتے ہیں اور اس میں جو سب سے اہم نفع بخش چیز ہے وہ ایسے منطقی محاسبے کے ذریعے معروضی غیر ذاتی معیار کی طرف لوٹنا ہے جو دوسروں کے ساتھ اس کے سلوک کے نفع بخش عملی نتیجے کو واضح کرے اور جو آدمی اپنے دل کو اپنا مفتی بنا لے گا وہ اپنی خواہشات کو لگام دے گا اور جو آدمی اپنے ذہن میں لوگوں کے مطلب کو رکھے گا وہ اپنے مطلب کو ترجیح نہیں دے گا اور اس بنیاد پر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تسلیم کرے کہ دوسری لوگ خطا غلط اجتہاد اور غیر ارادی لغزشوں سے معصوم نہیں ہیں بلکہ وہ بھی اسی کی طرح انسان ہیں اس کی طرح ان پر بھی غلطی درستگی اچھائی برائی غصہ اور خشنودی جیسے حالات تاری ہوتے ہیں اس لیے اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس میں اس حقیقت کو حاضر رکھے کہ غلطی درستگی کے سمندر میں گھل جاتی ہے اور برائی بھلائیوں کے سمندر میں گھل جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا یقینا نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ نصیحت پکرنے والوں کے لیے نصیحت ہے اس لیے خطا کی ماہیت اس کی سنگینی اور اس کے نقصان کی حد کو دیکھنے کے بالمقابل کو نوعومی محاسن کی طرف دیکھنا جو اس خطا کی پردہ پوشی کریں اور اسے گھلا دیں اس خطا کو نظر انداز کرنے اور بخشنے کا سبب ہے اس لیے کہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور عصمت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تمام لوگ خطاکار ہیں اور سب سے بہتر خطاکار توبہ کرنے والے ہیں اس لیے مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا حق یہ ہے کہ جب وہ اس پر ملامت کرے یا نقد کرے یا اس سے جھگڑا کرے تو یہ سب اس کو عارد علانے بدنام کرنے مسئیبت پر خوش ہونے اور اس کو سب سے الگ تھلک کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے قطع نظر اس کے کہ وہ نقد یا وہ اختلاف درستگی یا خطا سے کس درجہ قریب ہے اس لیے اس لیے کہ اگر اس دروازے کو کھول دیا گیا تو ہر تنقید کرنے والا اپنا دعویٰ اور ہر ملامت کرنے والا اپنی ملامت ایسی چیز کی بنیاد پر کرے گا جو بے سود ہے بنابری حاقد کے نقد اور حاسد کے تنز کے آگے دروازے کو بند کرنا ضروری ہے اس لیے کہ یہ دونوں عداوت اور بھڑاس نکالنے کی نظر سے دیکھتے ہیں عدلع انصاف کی نظر سے نہیں اس لیے وہ بھلائیوں کو برائی اور قابل تعریف کو قابل مذمت بنا دیتے ہیں ایسی صورت میں جس کی یہی حالت ہو اس کے اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس آدمی کے ساتھ کوئی بھی وضاحت فائدہ بخش نہیں ہو سکتی ہے اور نہیں اسے کوئی چیز راضی کر سکتی ہے اللہ یہ کہ ان بھلائیوں سے معذرت ہی کر لی جائے جنہیں وہ گناہ سمجھتا ہے اس قسم کے لوگوں کا علاج مشکل ہے بلکہ لوگ ان سے بچتے ہیں اور وہ جس راستے پر چلتے ہیں ان سے الگ راستے پر چلتے ہیں چنانچہ وہ اپنے ریور سے الگ ہو گئی بکری کی طرح ہو جاتا ہے جسے بند فکر اور طالع بند عقل کے بھیڑیے کھا جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے یہ بدیہی طور پر معلوم بات ہے کہ تمام دانشوران اس بات پر متفق ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے معاملات میں جو تجویز پیش کرتے ہیں وہ تمام لوگوں کے لئے قابل قبول ہوں اور اس سلسلے میں جتنی باتیں کہی جائیں ان سب کو تسلیم کر لیا جائیں اس لئے کہ انسان کا ذہن مختلف ہے زندگی کی تعبیر کا اسلوب الگ الگ ہے اسی طرح انسان کی خواہشیں اور فکر و نظر کے راستے ایک ہی آدمی کے دل کے مطابق نہیں ہیں عملی زندگی کی کوششیں الگ الگ ہیں زندگی کے وسائل بھی متن ہوئے ہیں اس لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں تمام اذہان فیصلہ کے لئے ایک عقل پر متفق ہو جائیں اس لئے کہ عقلیں بھی مختلف ہوتی ہیں بغرز جدار اگر یہ تسلیم کر لیا جائیں تو تنازع کے وقت کس کی عقل کی طرف رجوع کیا جائے خاص طور سے جب اس کا تعلق لوگوں کے شریع معاملات سے ہو کیا وہ زید کی عقل کو فیصل بنائیں گے یا عمر کی عقل کو یا مرد کی عقل کو یا عورت کی عقل کو باعتماد ثقہ کی عقل کو یا خواہش کی پیروی کرنے والے کو ابن قیم نے بہت اچھی بات کہی کہ تم میں سے کس کی عقل پر اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو تولا جائے گا تم میں سے کون سی تم میں سے کون سی عقل ہے جس کو تم اس کے لئے معیار بناوگے کہ جب شریعت میں کوئی چیز اس عقل کے موافق ہو تو اسے قبول کیا جائے اور اس کے ظاہر پر اس کو برقرار رکھا جائے اور جو اس کے خلاف اس کو رد کر دیا جائے یا اس کی تعبیل کی جائے یا تفویز تمہاری عقلوں میں سے وہ کون سی عقل ہے جو وہ ان دس مقدمات میں سے ایک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام یقین کا معنی دینے کے لئے اس علم پر موقوف ہو کہ وہ اس عقل کا معارض و مخالف نہیں ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر عقل ہی کافی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اکتفا کر دے اس لئے کہ آپ علل اطلاق روح زمین پر سب سے کامل عقل والے ہیں اگر آپ کی عقل سے بقیہ تمام لوگوں کی عقل کو وزن کیا جائے تو آپ کی عقل غالب آئے گی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر دی کہ آپ وہی سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اسی طرح آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے لیکن ہم نے اسے انور بنایا اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں اسے جیسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں ہم نے جو اب یہ ذکر کیا اس سے اللہ کے بندوں آدمی دوسروں پر حکم لگاتے ہوئے ایسا نظریہ اپنائیں جس میں یہ دو بنیادی عناصر موجود ہوں علم اور عادل اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اقل سلیم سے متصف ہوتے ہوئے حقیقت تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں پھر اس کے مطابق معروضی اور صحیح علمی انداز میں شخصی رجحانات اور وقتی جذبات سے پرے فیصلہ سنائے اور اس سلسلے میں وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اسے ترجیحات مفادات اور نقصانات کا خیال کیے بغیر کسی کی طرفداری نہیں کرنی ہے اور نہیں کسی کی طرف مائل ہونا ہے ہرچند کہ اس کے اندر کے جذبات اچھے اور بہتر ہوں اس لیے کہ صرف نیک جذبات ہی کافی نہیں ہے اور اس سلسلے میں اس کا محرک ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا حصول ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے کوئی چیز آڑے نہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے جس نے لوگوں کی ناراضگی کے بدلے اللہ کی رضا مندی چاہیے اللہ اس سے رازی ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے رازی کر دے گا اور جس نے اللہ کی ناراضگی کے بدلے لوگوں کی رضا مندی چاہیے اللہ اس سے ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا اس حدیث کو ابن حبان نے روایت کیا ہے بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ تین سو سے زیادہ قرآنی آیات علم و عدل کے ان دونوں عنصر کو ثابت کرنے اور ان کو یقینی طور پر بیان کرنے کے معاملے میں والد ہوئی ہیں اللہ نے ان میں نصیحت مختلف انداز میں بیان کی اور اسے امر و نحی قصوں اور مثالوں کے شکل میں مفصل بیان کیا ہے یہ چیزیں اس منحج کی اہمیت پر اور اس کے مقام پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ دوسروں کے ساتھ تعامل کرنے اور ان کے تصرفات پر حکم لگانے میں اس منحج کو بڑی بنیاد کی حیثیت حاصل ہے تو جہاں تک علم کی عنصر کے تصور کی بات ہے تو ہم باتیں ہیں کہ اس قائدے سے معاملہ ظاہر ہے کہ کسی چیز پر حکم لگانا اس چیز کے تصور کی فرع ہے اس لئے کہ آدمی کے پاس اس حکم کی معرفت ہو اور اس حکم کے واقع ہونے کی معرفت ہو تاکہ وہ درستگی تک پہنچ سکے عدل کے عنصر کے تصور کے سلسلے میں آدمی اللہ تعالی کے ذریعے قرآن کریم میں بیان کیے گئے اس اس لوق پر قائم رہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے عدل کیا کرو جو پرحزگاری سے زیادہ قریب ہے ابن کسیر نے یہ کہا کہ کسی قوم کی نفرت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کو چھوڑ دو بلکہ عدل کرو ہر ایک کے ساتھ خواہ تمہارا دوست ہو یا دشمن بعض سلف کا قول ہے جس نے تمہارے سلسلے میں اللہ کی نافرمانی کی اس کے ساتھ تمہارا معاملہ ویسا نہ ہو جیسے تم اس کے سلسلے میں اللہ کی فرمان برداری کرو اس صورت کے شروع کے سابقہ آیت بھی اس تفسیر پر دلات کرتی ہے اور یہ اللہ تعالی کے اس قول میں ہے جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کریں کہ تم حد سے گزر جاؤ ابن کسیر فرماتے ہیں کسی قوم سے نفرت کے انہوں نے تمہیں قدیبیہ کے سال مسجد حرام تک پہنچنے سے روکا تھا اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے سلسلے میں اللہ کے فیصلوں کی حد سے گزر جاؤ اور اسے ظلم و دشمنی کی بنیاد پر بدلہ لو بلکہ ہر ایک کے ساتھ جو اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ کرو اللہ کے بندو اسلامی منحج کے مطابق قدل و انصاف کے مکمل مفہوم ہے اضافی نہیں چنانچہ ایک آدمی ایک ہی وقت میں عادل اور ظالم نہیں ہو سکتا ہے یا تو وہ عادل ہوگا یا ظالم اللہ تعالیٰ عدل کام حلائی کا اور قرابداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کام و ناشائز تحرکت اور ظلم و زیادتی سے رکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو میں اپنی بات سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے اور انہوں کے لئے مسلمانوں کے لئے بخضر طلب کرتا ہوں آپ بھی ان سے بخضر طلب کریں بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے ساری تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے انبیاء اور رسولوں میں سب سے اشرف رسول پر درود و سلام نازل ہو اما بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندوں اور جان لو کہ دوسروں کے ساتھ تعامل کرنے اور فیصلہ سناتے وقت ان کی طرف دیکھنے میں آدمی قرآن قریب میں جو منحج ہے اس کو ضرور یاد رکھے کہ نقد کرتے ہوئے یا غلطی بیان کرتے ہوئے تعمیم سے کام نہیں لینا ہے اس لئے کہ تعمیم زیادہ تر وقت میں انصاف کے منافی ہے اور چیزوں کو ان کی جگہ رکھنے کے منافی ہے اس پورے معاملے میں عدل و انصاف شعار ہو چنانچہ خوشی کے عالم میں تعریف کرنے میں بہت زیادہ غلو سے کام نہیں لینا ہے اور نفرت و دشمنی کے وقت برائی بیان کرنے میں بھی افراد سے کام نہیں لینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہوں تو وہ ان میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں کامر فقیح کے وارے میں نہ بتاؤں کامر فقیح وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے نہ اللہ کی فکڑ سے انہیں معمون کرے نہ اللہ تعالی کی نافرمانی کے معاملے میں انہیں رخصت دے اور نہ کسی دوسری چیز کی رغبت میں قرآن کریم کو چھوڑے اس پورے معاملے میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی خواہش کو مضبوطی سے پکڑے تاکہ محض خواہش نفس اور مزاج ہی وجہ سے ایک پلڑے کے بجائے دوسرے پدلے کی طرف مائل نہ ہو جائے اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا اور اگر تم نے کجبیانی یا پہلو تحی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالی اس سے پوری طرح باخبر ہے دوسروں کے ساتھ تعامل کرتے ہوئے آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ صحیح ثابت وسائل پر اعتماد کریں جن میں کوئی التباس نہ ہو تاکہ وہ تخمینی باتوں کی پیروی کرنے یا افواہوں کا سہرہ لینے اور مختلف اقسام کے ذرائع مواصلات اشتعار انگیزی سے دھوکہ کھانے سے بچ سکے اسی طرح جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں یا جو تفسریں کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تر حالات میں تخمینہ جھوٹ اٹکل پچو اوٹ پٹانگ خواہش طرفداری اشتعال برفتوغ بر افروختگی اپنی رائے کو آگے بڑھ کر رکھنے اور پرنے والوں دیکھنے والوں اور سننے والوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لئے ہوتے ہیں ان سے بچے ان میں اس بات کا ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ ان میں غالباً ایک ہی نقطہ نظر کی نمائندگی ہوتی ہے اور یہ حاوی پرکشش قابض وسیلے کا نقطہ نظر ہوتا ہے اسی طرح وہ غالباً چھنے ہوئے اور سکھائے ہوئے ہوتے ہیں جو کسی روکنے والے شعور اور منصف ضمیر کے تابے نہیں ہوتے اس لئے اقلمند آدمی اس طرح کی دمام چیزوں کے ساتھ مکمل ہوشیاری سے معاملہ کرتا ہے تاکہ ان وسائل کے شر سے بچ سکے اس کے انجام سے بچ سکے اسی طرح یہ بات بھی تیہ ہے کہ سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں ہے بلکہ آفیت کے دس حصوں میں سے نو حصہ اسی کا ہے جب آدمی کو اپنے نفس کو اس کے لئے تیار کر لے گا تو وہ دوسروں کو نصیحت کرتے اور ان پر شفقت کرتے وقت دانشمندانہ رویہ اپنائے گا کہ اس کا مقصد لوگوں کو ہدایت کا ہے ان کو غصہ دلانے کا نہیں ہے ان کی بہتر رہنمائی کا ہے ان کو مشتعل کرنے کا نہیں ہے ان کی نصیحت کا ہے ان کو عار دلانے کا نہیں ہے ان کے لئے وضاحت کرنے کا ہے اپنی ذاتی احساسات سے چھٹکارا پانے کا نہیں ہے اس کی غیرت درستگی کے لئے ہو اپنے نفس کے لئے بدلہ لینے کے لئے نہیں اور اس سلسلے میں وہ اللہ تعالیٰ نے جس حکمت کی طرف رہنمائی کی ہے اس کو کام میں لائے قائل کرنے کے مناسب و سلوپ کو تلاش کریں مفادات اور نقصانات کے درمیان موازنہ کرتے اس بات سے اس نے بات کرتے ہوئے یہ سولماء صلف نے مقرر کیا ہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا وسیرہ ہے مقصد نہیں بشرت ہے کہ وسیرہ کی مسلحات اس سے بڑے بیگار کی طرف لے جانے والا نہ ہو تب ویسی صورت میں مفادت کو رکنا مسالے کو حاصل کرنے پر مقدم ہوگا اللہ کے سقوال پر عمل کرتے ہوئے اور غالی مددو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عباد کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے شان میں گزتاقی کریں گے درود و سلام نازل ہو پیارے نبی حمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے خود سے درود بھیجا ہے اور لوگوں کو بھی درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے درود و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عبقر عمر عثمان اور علیہ پر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دا فرما اے اللہ تو اپنے دین اور کتاب کی مدد فرما اور مومنوں کی تائید فرما اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما قرضداروں کی قرض کو دور فرما اپنی رحمت سے اے رحم الرحمین اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امنہ مالتہ فرما اے اللہ ہمارے باری امرو کے سید کی توفیق دے اقوال و احمال میں جس کو تو پسند کرتا ہے اے حیو قیوم اے اللہ تو یکتہ ہے پروردگار اور ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں ناؤمیدوں میں سے نہ بنا اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں ناؤمیدوں میں سے نہ بنوائیں اے حضر جلال والے کرام اے اللہ بناتنا فی دنیا حسنہ فی الاخرد حسنہ وقن عذاب النار واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین